ویلکم بیک بہت بہت سواگت ہے ڈاکٹر بوشنز ریسرچ لیب میں میرا نام ہے ڈاکٹر بوشن اور آج ایک بڑا زبردست شاندار جاندار ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے حاضر ہوں آؤں آج کا ویڈیو ہے فٹکری کے اوپر جس کو ہم پٹاش ایلم بھی بولتے ہیں فٹکری یہ ایک ایسی زبردست چیز ہے نہ صرف وہ چہرے کے اوپر کساوٹ لے کے آتی ہے نہ صرف وہ خون روکنے کا کام کرتی ہے بہت ساری چیزوں میں کام آتی ہے سب سے پہلے تو آپ نے بہت بار دیکھا ہوگا جب بھی ہم سیلون میں جاتے ہیں اور شیو کرواتے ہیں تو شیو کرنے کے بعد اکثر فٹکری کا استعمال کیا جاتا ہے کہ بائی چانس کوئی مایکرو کٹ لگ گیا تو وہاں پر فٹکری کا استعمال کر لیجئے خون ترنت رکے گا اور دوسری بات جب آپ فٹکری کا استعمال کرتے ہیں تو سکن ٹائٹ ہونی شروع ہو جاتی ہے کیوں ایسا ہوتا ہے کیونکہ فٹکری میں انٹی بائٹک کی گن پائے جاتے ہیں تو اگر کسی کے کٹ لگ گیا ہے تو اس کو فٹکری کے پانی کا استعمال کرنا چاہیے حالانکہ میں نے بہت بار دانتوں کے درد کے جب بھی ویڈیو بنائے ہیں تو میں نے فٹکری کا استعمال بڑی بار بتایا ہے آج بھی آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں فٹکری کی پہچان کے بارے میں بتاتا ہوں جب بھی اب بزار میں فٹکری لینے جائیں تو دو طرح کی فٹکری ملے گی پہلی فٹکری وہ ملے گی جو ڈبی میں بند ہے چورس ہے وہ آپ کو نہیں استعمال کرنے کسی بھی فارمولے کے لیے کیونکہ اس فٹکری کا اکثر استعمال جو ہے وہ سیلون والے کرتے ہیں شی 각ی اور اس کے بعد وہ اس کو فٹکری کو استعمال کر لیا لیکن آپ کو جو استعمال کرنی ہے اپنے فارمولے میں وہ فٹکری استعمال کرنی ہے جس کی شکل مشری جیسی ہوتی ہے بھاگے والی مشری ہوتی ہے آپ نے کئی بار دیکھی ہوگی اتنا بڑا ٹکڑا ہوتا ہے بلکل ویسے ہی اسی سے ہی ملتا جلتا ٹکڑا آپ کو مشری کا ملے گا تو آپ کو وہ والی مشری استعمال کرنی ہے جب بھی میں اگر آپ کو کسی بھی فارمولے کے لیے بولوں تو آپ نے وہی والا فٹکری لے کے آنی ہے اچھا یہ ہو گئی فٹکری کی بات کہ آپ کو کونسی والی استعمال کرنی ہے کونسی استعمال نہیں کرنی ہے دوسرا اگر کسی کے مسودوں میں انفیکشن ہے اگر کسی کے موں سے سمیل آتی ہے تو اتنی سی فٹکری اتنا سا ٹکڑا لے کے اور اس کو اتنے سے پانی میں اچھی طرح سے گھول کے فٹکری باہر نکال لیجیے اور اس کو سنبھال کے رگ لیجیے اپنی ڈبی میں اور اس کا کلہ کیجئے اچھی طرح سے رات کو سوتے سمیں کر لیجیے اور اس کے بعد پھر تقریباً آدھے منٹ کے بعد ایک منٹ کے بعد آپ تازے پانی سے دوبارہ سے کلہ کر لیجیے اس سے دو کام ہوگی پہلا مسودے ٹائٹ ہونے شروع ہو جائیں گے جن کے مسودے ڈھیلے رہتے ہیں مسودے ٹائٹ ہونے شروع ہو جائیں گے اگر اس کی وجہ سے دانتوں میں دردار ہے مسودے ڈھیلے ہیں دانتوں میں دردار ہے دانت ہلکے فلکے ہل رہے ہیں یہ بھی بڑا زبردست کام کرے گا تیسرا انفیکشن سے دور رکھے گا چوتھا جو مسودوں کی انفیکشن ہے سنکرمنٹ جو ہو گیا ہے جو بیکٹیریاز بہت پنپتے ہیں بار بار وہ ٹھیک ہونے شروع ہو جائیں گے موہ سے سمیل آنی بند ہو جائیں گے اتنے سارے فائدے ہیں تو یہ پلاک کو بھی کم کرتی ہے جس سے دانتوں کی سفائی جو ہے وہ بہت بہتر ہونے شروع ہو جاتی ہے اب جانتے ہیں کچھ عام سمسیاؤں میں فٹکری کو استعمال کیا جا سکتا ہے پہلا ہے چوت یا اگر کسی کو کٹ لگ جائے تو اس کے لئے فٹکری کا کیسے استعمال کرنا ہے فٹکری کا پاوڈر گھر میں تھوڑا سا بنا کے رکھ لو بڑی سستی آئٹم ہے اس کا پاوڈر بنا کے تھوڑا سا پاوڈر پانی میں ملا کے اور جہاں پر کٹ لگا ہے وہاں پر آپ پوٹن کی سہایتہ سے لگا لیجئے اس سے ایک تو انفیکشن ٹھیک ہو جائے گا اور گھاو جو ہے وہ جلدی بننا شروع ہو جائے گا دوسرا جب بھی فیس پیک بناتے ہیں اس میں بلکل ممولی سی فٹکری مطلب اگر فیس پیک آپ کو بنانا ہی ہو اس کے لئے تو میں آپ کو ایک طریقہ بتایتا ہوں پسی ہوئی فٹکری میں تھوڑا سا شہد اور تھوڑی سی فٹکری ان دونوں کو آپس میں ملا کے اور پندرہ بیس منٹ کے لئے اس کو لگا کے رکھیں اور پھر تھنڈے پانی سے دھو دیجئے تو اچھا میں ٹائٹنیس آنی شروع ہو جائے گا اور چہرے پہ جو داگ دبے ہیں ان میں بھی آپ کو اثر دکھنا شروع ہو جائے گا کم سے کم دو سے تین بار کے بعد تو ہفتے میں ایک بار is more than sufficient ٹھیک ہے اچھا ماؤتھ واش میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ماؤتھ واش میں اس کا استعمال کیسے کرنا ہے ڈیوڈرنٹ کے روپ میں بھی استعمال کر سکتے ہیں بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ ہم لوگ نہانے کے سابون بھی بہت اچھے استعمال کرتے ہیں ڈیو بھی لگاتے ہیں پرفیوم بھی لگاتے ہیں لیکن ڈیو اڑ جاتا ہے گھنٹے کے بعد پھر ویسا ہی ہو جاتا ہے تو نہانے کے بعد اگر آپ فٹکری کو اپنے انڈر آرمز پہ رگڑیں تو باڈی آرڈر definitely دور ہوگا پورے دن آپ پجار میں گھومتے رہو دھوپ میں گھومتے رہو میں کہتا ہوں جی مزال ہے کہ یہ سمیل آ جائے اور دوسری بات ہے انڈر آرمز کے مینہ کالا پناہ جاتا ہے بہت سارے لوگوں کو تو یہ اس میں بھی کام کریں اگلا سنیئے بڑا امپورٹنٹ ہے پمپلز کے لیے فٹکری کا پاورڈر جو ہے تھوڑے سے پانی میں مکس کر کے اور اس پیسٹ کو مطلب جو آپ نے بنایا ہے ایسا گھڑا پیسٹ تو نہیں بنے گا لیکن وہ تھوڑا دردرا سا رہے گا دھو دیجئے آپ دیکھیں گے پمپلز گائے بھونا شروع ہو جائے گی ایسا آپ ہر روز کر سکتے ہیں یا ایک دن چھوڑ کے کر لیجئے ہر روز کرنے کی بجائے تو وہ پمپلز ٹھہرے گا نہیں یہاں پہ لیکن ایک اور بات میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کی سکن ڈرائی ہے تو اس کا اپیوگ تھوڑا سہی ہم سے کرنا چاہیے کیونکہ یہ ڈرائی نیس بھی لے کے آتی ہے تو اگر سکن پہلے ڈرائی ہے اور آپ اوپر سے ڈریکٹ فٹکری کا استعمال کریں گے تو وہ دکت ہو سکتی ہے اویلی سکن والوں کے لیے تو کمال کی چیز ہے نارمل سکن والے بھی یوز کر سکتے ہیں ڈرائی سکن والے تھوڑا آوائیڈ کریں اور ایک اور فارمولا بتاتا ہوں آپ کو بہت یہ ویڈیو میرا وائرل بھی ہوا تھا کہ بھئیہ درد ہو گیا میرے فرینڈ کی بیٹی ہے اور وہ پریگننسی کے دوران بڑی تکلیف تھی دانت میں درد ہو گیا رات کو اب اس کا فون آیا کونسی میڈیسن دوں میں نے کہا یار اس وقت ساتھوں آٹھوں مہینہ ہے اس طریقے سے میڈیسن دینا تو ٹھیک نہیں ہے تو میں ترے کو ایک طریقہ بتاتا ہوں تو میں نے اس کو بولا اتنی سی فٹکری کو اتنے سے پانی میں ڈال کے اچھی طرح گھول کے فٹکری باہر نکال لے اور اس کو بول اچھی طرح کلہ کرے گی اچھی طرح موہ میں اس طریقے سے گھما کے اور پھر کلہ کر دے ٹھیک ہے اور دو بار ایسا کرنا اور جیسے ہی کرو گے اس کے پندرہ بی سیکنڈ تیس سیکنڈ کے بعد تازے پانی سے ایک بار کلہ کروا دینا آپ سچ ماننا پانچ منٹ کے بعد فون آیا کہ بھائیسا درد گائب یہ بڑی زبردست چیز ہے بڑا زبردست فارمول ہے رات برات کوئی میڈیسن نہ ہو اور آپ کے پاس کھالی فٹکری پڑی ہے کمال کر دے جتنا مرجی پین ہو دانت کے اندر یہ تو رامبان چیز ہے اور اگر کسی کو بار بار ایسا پین آتا رہتا ہے تو ہفتے میں تین بار اس کا استعمال جرور کرو رات کو سوتے سمیں کرنے اور جب آپ کر لوگے پھر کلہ تاجے پانی کا بھی کر لینا ایسی موہ میں رکھے مت سونا پانی سے آپ ایک بار ساف کر لیں گے تو پھر موہ میں بہت ٹائٹنیس ہی رہتی ہے اور وہ پھر دکت کرے گی بعد میں تو اس لیے پانی سے کلہ تازے پانی سے بعد میں جرور کیجئے گا اور آپ دیکھیں گے ہفتے دو ہفتے کے اندر اندر جو موہ سے سمیل آ رہی ہے مسورے ڈھیلے ہو رکھے ہیں دانت ڈھیلے ہیں دانت ہلتے ہیں ہلکے بھلکے وہ ٹھیک ہونے شروع ہو جائیں گے موہ سے سمیل بھی بند ہو جائے گی پلاک نہیں آئے گا دانتوں کی سڑن بھی رکھے گی بہت سارے کام ہوں گے اور بار بار جو دانت کا درد آ رہا تھا وہ بھی ٹھیک ہونے شروع ہو جائے امید کرتا ہوں کہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی اور اگر اچھی لگے تو شیئر کرنا مد بولیے گا تاکہ دھرتی کے ہر انسان کا سب کا بلا ہو سکتے ہیں بہت بہت شکریہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے اپنا پیار دینے کے لیے